نظریاتی سکول سمر کیمپ میں مبشر الحق عباسی نے خلائی تخلیق کے حوالے سے بچوں کو ستاروں اور سیاروں کی دنیا کی سیر کروائی جبکہ خلائی کے حوالے سے اہم معلومات پر مپنی لیکچر بھی دیا انہوں نے بچوں کو بتایا کہ ستاروں کے حوالے سے علم نجوم ایک مسنوع سائنس ہے اس کا انسانی قسمت سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے کہا کہ زمین کی طرح خلائی میں بھی بادل ہوتے ہیں جو کہ زمین کے بادلوں سے کئی گناہ بڑے ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یورپ اور بھارت میں خلائی کے حوالے سے بہت زیادہ تحقیق کی گئی ہے لیکن پاکستان اس میدان میں خاصا پیچھے ہے ایک سوات کے جواب میں مبشر الحق عباسی نے کہا کہ امریکی خلائی بازوں نے واقعی چاند پر قدم رکھا تھا جبکہ دیگر ممالک بھی اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں پاکستان میں ایسٹرانومی ایس ای سبجیکٹ بلکل پاپولر نہیں ہیں ابھی کچھ ایفرٹ تھوڑی سی ہو رہی ہے تو میرے خیال یہ تھا کہ بچوں میں سکول لیول پر کالیج لیول میں اس بارے میں کچھ ایویرنس کریئٹ کیجئے اور اس سے میں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس طرح کے لیکچرز بھی میں اکثر دیتا رہتا ہوں تو آج مجھے یہ موقع ملے کہ میں چھوڑے بچوں کو لیکچرز بھی دوں تو اس خیال سے یہ لیکچر ہے کہ بچوں میں ایویرنس پیدا ہو ایسٹرانومی کے حوالے سے ایوان کارکنان پاکستان لاہور میں جاری نظریاتی سمر سکول میں بچوں نے خوبصورت ٹیبلوز اور کلام اقبال بھی پیش کیا جس کو حاضرین اور اساتزہ نے بہت سراہا سمر کیم کا مقصد بچوں کو نظم و ضبط سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا بھی ہے تاکہ وہ پر اعتماد شہری بن کر ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکھانے کے ساتھ ایسٹرانومی کے ساتھ سکھانے کے ساتھ سکھانے کے ساتھ سکھانے کے ساتھ